احتجاج رنگ لے آیا عوام کو بجلی بلز میں ریلیف دینے کا فیصلہ اسی ماہ کے بلز میں ہی ریلیف ملے گا ستمبر میں تین سو یونٹر تک کے بل میں تین ہزار روپے کمی متوقع ساٹھ سے ستر ہزار روپے بلز پر تیرہ ہزار روپے تک کمی کا امکان نگران حکومت کی عوامی ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے باتچیت جاری آئی ایم ایف کی جانب سے گرین سگنل مل گیا عوامی احتجاج کے بعد نگران وزیراعظم نے ریلیف کا وعدہ کیا تھا نگران حکومت کی گراؤنڈ میں مہنگائی کی دھوہا تھا رننگز ڈالر اور پیٹرل کے بعد چینی کی بھی جان کر بیٹنگ ڈبل سنچری مکمل کر لی پشاور میں فی کلو چینی دو سو روپے سے تجاوز کر گئی بوری پشاور سو روپے کی ہو گئی لاہور میں چینی کا ریٹ ایک سو اسی سے ایک سو نوے روپے فی کلو کراچی کا ریٹ ایک سو اسی روپے ہیدر آباد میں ایک سو پچاسی روپے فی کلو راولپنڈی اور خوشاپ میں قیمت ایک سو نوے تک جا پہنچی دکاندار بے بس کہتے ہیں مہنگے ریٹ پر ملنے والی چینی کیسے سستی بیچیں مہنگائی کی رفتار بولیٹ ٹرین سے بھی تیز پھل سبزیاں اور گوش پہنچ سے بخر ہو گئے بجھنے کے بل ادا کریں یا کچن چلائیں عوام کی دوہایاں اتوار بازاروں میں بھی کچھ سستا نہ بچا ادرک آٹھ سو روپے لیسن چار سو روپے فی کلو بکنے لگا آلو اور ٹوماچر نوی سے سو روپے فی کلو ہو گیا پیاس کا ریٹ بھی ڈیڑھ سو روپے تک جا پہنچا انگوڑ چار سو امرود ڈیڑھ سو روپے فی کلو ہو گیا کراچی میں مفت راشن ملنے کے اعلان پر سینکڑوں خواتین جمع راشن نہ ملنے پر میٹر آؤٹ ہو گیا لیاکت آباد میں خواتین کی بڑی تعداد جمع ہوئی راشن کا انتظار کرتے کرتے پارا چڑ گیا خواتین نے ٹرافک بلوک کر دی پولیس کی بھاری نفری بلانا پڑ گئی مذاکرات کر کے خواتین کو منایا گیا ترجمان گورنر سینک کے مطابق لیاکت آباد میں راشن کی تقسیم کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا راشن کے لیے متعلقہ کیمپس یہاں گورنر ہاؤس میں ریجسٹریشن کرائی جائے امیر جماعت اسلامی سراجلہ کا ایپی پیز معاہدوں کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کہا ایم ایف معاہدوں کو تسلیم نہیں کرتے پانچ دریاؤں کی موجودگی میں مہنگی بجلی خرید رہے ہیں حکومت بجلی نوے روپیفی یونٹ کر رہی ہے ملک کو مسنوعی معاہدے کے ذریعے اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے سازش کی گئی ملک ترقی نہ کرے یہاں ڈیم نہ بنیں مہنگائی کے خلاف احتجاج مہنگا پڑا کراچی اور پشاور میں جماعت اسلامی رہنماؤں پر مقدمہ درج پشاور میں درج مقدمے میں کارے سرکار میں مداخلت اور سڑک بند کرنے کی دفاع شامل کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں بھی مقدمہ درج ہنگامہ رائی سڑک بند کرنے کی دفاعت لگائے گئیں آٹھ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا پینتالیس افراد کو نامزد کیا گیا کچھے کے ڈاکوان سے مقبیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کند کوچ میں مقبیوں کے ہلے خانہ سڑکوں پر چوبز گھنٹے سے دھرنا جاری سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ گئیں نگران وزیر داخلہ سن نے صوبے میں آپریشن کا اندھیا دے دیا ہارس نواز کا کہنا ہے کہ سن کے کچھے اور پکے میں ہر جگہ آپریشن ہوگا پورے صوبے میں کارروائیاں ہوں گی نیاب سران آج کل میں ہی آ جائیں گے جس کے بعد آپریشن کیا جائے گا عدالتی نظام کے لادلے کو باہر جانے کی کیا ضرورت جن کا بندہ ہے وہ بچانے میں لگے ہیں سابق وزیر داخلہ اور رحمہ نولیگ رانہ سناؤلہ کی کڑی تنقید کہا عالمی عدالت انصاف جانے کا مطلب پاکستان کو عالمی کٹہرے میں مجرم بنا کر کھڑا کرنا ہے ایسے اقدام سے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں حقوق غصب کرنے والوں کو دلیں خوشی ہوئی یہ مقروح کام صرف ملک دشمن ہی کر سکتے ہیں کچھ پتلی کو پاکستان کی عالمی بدنامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان پر پیسہ کون خرچ کر رہا ہے تلال چودری بولے خرچ چیز کی گھڑیاں کہیں نہ کہیں عالمی سہولتکاروں سے جا ملتی ہیں ریاستی دہشتگرد کو مشورہ دیں عالمی عدالتوں میں دفاع کرنے کے بجائے اعتراف جرم کریں ہر گزرتے دن کے ساتھ ملکی اور عالمی سہولتکاروں کا ایجنڈا واضح ہو رہا ہے پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کو ایک چھت تلے جمع کرنے کا میشن سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاری عام انتخابات سے پہلے ایمکی ایم اور جی ڈی اے کے قریب ہونے لگے رابطے اور مشاورت تیز کل بڑی بیٹھک ہوگی جی ڈی اے کا وافت متحدہ کے مرکز جائے گا پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کو اکٹھا کرنے پر بات چیت ہوگی آسف زردھاری صاحب کافی دنوں سے جانا چاہ رہے تھے اور وہ اپنے نوازے سے لے گئے جلد واپس آ جائیں گے کہ پنجاب میں اچھا موقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ سب سے بڑی جماعت بن کے ابرے گی لیکن اتنی ساری جماعتوں کے ہوتوں میں اچھی سیٹیں نکال سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی نظرے پنجاب پر سابق وزیراعلا مرادری شاہ پرازم کہا اس بار پنجاب میں ہمارے لیے اچھا موقع ہے زیادہ جماعتوں کی موجود کی میں زیادہ سیٹس مل سکتی ہیں پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت رہی ہی نہیں سب تتر بتر ہو چکے یہ بھی کہا کہ آسف زرداری جلد پاکستان واپس آئیں گے سابق صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا فوری اندخابی شیڈیول جاری کرنے کا مطالبہ کہا پیپلز پارٹی کے خلاف سازش کے تحت منفی پروپاگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے مخالفین جتنے بھی اتحاد بنا لیں جیت پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے موقع کو سمجھا حلقہ بندیاں ایک ماہ پہلے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا وزیراعلا پنجاب کے سابق پرنسیپل سیکرچی محمد خان بھٹی پھر گرفتار نیب لخور نے پکڑا محمد خان بھٹی پر تامیراتی چھیکوں میں ایک عرب کی کرپشن کا الزام ہے ملزم پر مختف شہروں میں غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام اس سے پہلے محمد خان بھٹی کو انٹی کرپشن کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا نگران وزیر اطلاعات نے جی بی کے حالات کو پرامن قرار دے دیا گلگت بلدستان میں فوج کی تایوناتی کی تردید مرتضی سولنگی کا کہنا ہے جی بی میں صورتحال مکمل طور پر پرامن ہے پاک فوج کی تایوناتی کی خبریں بے بنیاد ہیں جی بی میں تمام سڑکیں اور تجارتی مراکز معمول کے مطابق کھولے ہیں آرمی کی خدمات چہلم پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے دلب کی گئیں چیف سیکرٹری جی بی محیل دین بانی کے مطابق حالات مکمل پر امن ہیں فوج تایوناتی کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر ویڈیوز کینل کیس میں نیا مور سیکیورٹی آفیسر کے موبائل کی حتمی فورانزک ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق چیف سیکیورٹی آفیسر کے فون سے ملنے والی ویڈیوز کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں انکوائری ٹرابیونل نے پولس کو یونیورسٹی تحقیقات میں مداخلت سے روک دیا یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کینل کو ہی بے بنیاد قرار دے دیا پاکستان میں امریکی صفید جانن بلوم کی مریم نواز سے ملاقات مریم میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیات تجارت، محشت، سلامتی اور علاقہ استحقام کے فروغ پر زور مریم نواز نے کرونا اور سلاف کی صورتحال میں جانن بلوم کی کوششوں کو سراہا پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف ایک اور مقدمہ میمن گوٹھ تھانے میں درج کیا گیا ایف آئی آر میں کہا گیا حلیم عادل شیخ نے پراپٹی میں جال سازی کی چار سو پلوٹس کی رقم لے لی مگر ہاؤزنگ سوسائیٹی تھی ہی نہیں نیشنلائزیشن کے نام پارداروں پر قبضے کیے گئے اپنے لوگوں میں ادارے بانٹ دیے گئے حالات اس نہج تک پہنچ چکے اب افقانستان بھی ہم سے آگے ہے ایمکیو ایم کنوینیل خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی کی تین کروڑ آبادی کو صرف چوبیس ارب ملتے ہیں چوبیس میں سے بیس ارب کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے مگر آپ جانتے ہیں ہم لڑ سکتے ہیں نگران وزیر مذہبی امور انیق احمد کا کہنا ہے مسائل پر بہت جلد قابو پا لیں گے آزمائشیں اور مسائل ہیں قوم کو مایوسی سے نکالیں گے آئندہ حج پر بہت زیادہ سہولتیں دیں گے یہ میرا وعدہ ہے لیاری کی لڑکیوں کا فاجہ پاکستان کو خراج تحسین یوم دفاع کے سلسلے میں سائیکل پریڈ کا انعقاد گرلز کیفے کی پچاس سائیکلیٹس نے حصہ لیا میر کراچی کی بھی شرکت سائیکل بھی چلائی واقع بارڈر پر پرچم اتارنے کی شاندار تقریب شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت چھٹی کے روز زبردست رش یوم دفاع کے قریب آتے ہی شہریوں کا جوش و خروش و روج پر بہاولپور میں خاتون کے ہاں پانچ بچوں کی پیدائش ایک لڑکا اور چار لڑکیں شامل اہل خانہ خوش ہو گئے بنگلہ دیش کے تین سو پینتیس کے تاقب میں افغانستان کی بیٹنگ جاری لہور کے قدافی سٹیڈیم کی رونکے محال ابراہیم زادران کی جم کر بیٹنگ پچھتر رنز بنائے میش اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوششیں بنگلہ دیش کی جانب سے مہدی حسن اور نجم الحسن کی سینچریان ٹیم کا ٹوٹل تین سو سے اوپر پہنچایا بنگلہ دیش کے لیے میش ڈو اور ڈائی کی حیثیت رکھتا ہے بنگلہ دیش ہارا تو ٹورنمنٹ سے باہر ہوگا کل بھارتی ٹیم نیپال سے ٹکرائے گی سوپر فور مرحلے میں پہنچنے کے لیے بھارت کے لیے جیت یا میش برابر کرنا ایشیا کپ میں پاکستانی فارس بولرز نے نئی تاریخ رقم کرتی فارس بولرز نے بھارت کی دس کی دس وکٹس اڑائیں ایشیا کپ ونڈے کی تاریخ کا منفرد ریکارڈ بنایا شاہین اور روف نے بھارتی بیٹنگ لائن کی کمر توڑ دی شاہین نے ای بی ڈیویلیرز کو بھی غلط ثابت کر دیا ای بی ڈیویلیرز نے کہا تھا کہ شاہین اچھے ردھم میں نہیں بھارت کا مقابلہ اب نیپال سے ہوگا بھارت کی جیت پر پاک بھارت ٹاکرا پھر دس ستمبر کو ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی سوشل میڈیا پر شاہینوں کا چرچہ شاہین روف اور نسیم کا ہر کوئی دیوانہ سابق ریکٹرز نے پاکستانی پیسس کو خطرناک ترین اٹیک قرار دے دیا وہاں پریاس نے کہا بھارتی بلے باز ان کو کھیل ہی نہیں سکتے شیب اختر نے شاہین حارس نسیم کے سپیل کو گریٹ قرار دیا بھارتی میڈیا اپنے بلے بازوں کے آؤٹ ہونے پر واویلہ مچاتا رہا رونا دھونا جاری رکھا بھارتی عوام پاک بھارت کرکٹرز کی دوستی پر خوش بھارت کے سابق کرکٹر گمبیر وہی زہر اگلتے رہے پاک بھارت کرکٹر کی دوستی گوتم گمبیر کو ایک آنکھ نہ بھائی کہا بھارتی ٹیم ایک سو چالیس کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اسے پاکستانی کھلانیوں سے دوستی نہیں نبانی چاہیے ادھر میں اس کے دوران بھارتی خاتون دونوں ملکوں کو سپورٹ کرتی رہی کہاں کوہلی کی آؤٹ ہونے پر دل ہی ٹوٹ گیا مارتی کرکٹ بورٹ کا وفت تین روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچے گا پی سی بی کی دعوت پر بھارتی وفت واقعہ کے راز سے پاکستان آئے گا قیادت بی سی سی آئی کے صدر روجر بنی کریں گے راجیب شکلا بھی ساتھ ہی آئیں گے زکا شرخ مہمانوں کا استقبال کریں گے بھارتی وفت کا زافی سٹیڈیم میں ماچ دیکھے گا گورنر ہاؤس میں شائعے میں بھی شکت کرے گا سمندری طوفان ہائیکوئی تائیوان سے ٹکرا گیا ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقی لی لاکھوں افراد بجلی سے محروم سکولز بن سینکڑوں پروازے منسوخ ادھر امریکی شہر لاس ویگس میں شدید بارشوں سے تباہی گاڑیاں سلابی ریلوں میں پھس گئیں ہزاروں افراد کو بلیک آؤٹ کا سامنا بھارتی مشن چندریان 3 نے چاند پر اپنا اسائمند مکمل کر لیا مشن کو اس لیپ موٹ میں بھیج لیا گیا بھارتی سپیس ایجنسی کے مطابق مشن نے چاند پر سلفر، آئرن، آکسیجن اور دیگر اناسر کی موجودکی کی تصدیق کر دی زمبابی کے سابق کپتان ہیت سٹریک انتقال کر گئے عمر صرف انچاس پرس تھی کینسر میں مبتلا ہیت سٹریک جونوبی افریقہ کے اسپتال میں زیر علاج تھے برطانوی معروف ایتلیٹ محمد فرا کی آخری بار لندن میں میراثن میں شرکت چوتھی پوزیشن پر رہے مداہوں کو الودا کہتے ہوئے جذباتی ہو گئے اولمپکس میں چار گولڈ میڈل جیتنے والے آخری بار ٹریک پر آئندہ ہفتے دکھائی دیں گے پاکستان کی مکس ماشالات میں جیت آنیتہ کریم نے لیجن فائٹنگ چیمپئنشپ میں تھائی حریف کو شکست دے دی دوسرے ہی راؤن میں بیٹ جیت لیا کراچی میں شاہ عبداللطیب بچائی کے ارز کی تقریبات کا آخری دن گوانہ سندھ کی مزار پر خاص ری چادر چڑھائی درگاہ پہ مستحق قواتین میں تخائف تقسیم کیے برے سگیر کے لیجن گلوکار حبیب ولی کو مداہوں سے بچھڑے نو سال بیٹھ گئے ان کی گائی ہوئی غسلوں نے کئی پاکستانی فلموں کو سپر ہٹ بنایا دھیمے سنوں کے ساتھ ان کی مدھور آواز آج بھی گن گناتی محسوس ہوتی ہے معروف نادخوا اور سابق کلوکار جنہیں چمشید کے متہ ان کی 69 سال گرہ منا رہی ہیں دل دل پاکستان گا کر شہرت کی بلندیوں پر پہنچے جترال میں تبلیغی دورے کے بعد واپس آ رہے تھے حویلیہ کے قریب تیارہ کرنے سے خالق حقیقی سے جاملے